موسیقی موسیقی میری غواہی کچھ یوں ہے کہ میری آنتنوں میں بہت پرابلم ہو گئے تھا تو میں نے پاسٹر عزمی صاحب سے درخواست کی ان کو بولا کہ آپ ایسا کریں میرے لیے دعا کریں جب میری انڈوسکوپی تھی انڈوسکوپی ہوئی اس کے اس وقت بھی میں نے پاسٹر صاحب کو کال کی اور میں نے کہا کہ پاسٹر صاحب پلیز آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا حمد مجھے بہت بڑے پرابلم سے بچائے تو خدا ان کا شکر ہے کہ جب میری انڈوسکوپی ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کی آنتنوں میں جو ہے نا وہ زخم ہے سمال انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن میں زخم ہے پرابلم ہے تو پھر میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا ڈاکٹر نے دوائی دی میڈیسن دی میڈیسن انہوں نے کہا کہ تین مہینے میڈیسن کھائے گی تو پھر آرام آئے گا تو میں نے کہا کہ تین مہینے تو بہت لمبا ٹائم ہے میرے یسو کی تو کیا ہی بات ہے میرے یسو تو تین سیکنڈ سے بھی پیلٹ ہی کر سکتا ہے تو پھر میں نے پاستر صاحب سے دعا کروائی میں نے شانتی نگر بھی گئی میں نے وہاں سے بھی پاستر سیمی سے بھی دعا کروائی اور پاستر الطاف عظیمی صاحب سے بھی اور پاستر جوزف سے بھی میں نے دعا کروائی خود بھی میں بہت زیادہ پورے ایمان کے ساتھ دعا کرتی رہی تو خدا ان کا شکر ہے خدا کے خادموں نے دعا کی میں نے خود دعا کی اور خدا نے اس وسیلہ سے مجھے شفا دی ہے رہائی دی ہے میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی میں پانی بھی پیتی تھی کوئی چیز کھاتی تھی تو میرے سے کھائی نہیں جاتی تھی میرے پین شروع ہو جاتی تھی لیکن جیسے ہی میں نے دعا کروائی خدا ان کا شکر ہے میری میڈیسن بھی ختم ہو گی ہے میڈیسن بھی اب کوئی نہیں میں کھاتی اب یسو کے فضل سے بلکل میں بھی ٹھیک ہوں خدا ان کا شکر ہے جی پریت اللہ ہالیلویہ پیری بین نے بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے وہ بہت زیادہ سٹمنک پرابلم تھا انتڑنگیوں کے اندر ان کو انفیکشن تھی زخم تھے لیکن جس وقت ہی انہوں نے خدا کے خادموں سے پادری پروفیسر الطاف عزمی صاحب سے اور دوسرے خدا کے خادموں سے جب دعا کروائی تو خدا نے ان کی زندگی میں جلالی کام کیا اور وہ آج آپ کے سامنے ہیں وہ بلکل تاندرست ہیں جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ نے تین ماہ دعای کھانی ہے تو وہ بلکل خدا کے فضل سے دعاوں کے ذریعے سے خدا کے فضل سے وہ ٹھیک ہو چکی ہیں شفایاب ہو چکے ہیں ہم خدا میں یہ سمسی کے نام کو جلال دیتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنی گواہی کو پرنس اوپیس ٹی وی کے ذریعے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی گواہی وارس اپ کے ذریعے ہمیں بیج سکتے ہیں یا ہمارے ہیڈ آفس میں پرنس اوپیس ٹی وی کے ہیڈ آفس میں آپ کر اپنی گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں یقیناً خدا آپ کی زندگی میں بھی جلال ہی کام کرے گا بینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے خدا میں یہ سمسی کے جلال کے لیے اور خدا میں یہ سمسی کے نام میں آپ نے شفاہ پائی ہے ہم آپ کے لیے اور زیادہ دعا گو ہیں کہ خدا آپ کی باقی ماندہ کمی کم زوری کو بھی دور کرے اور ہمیشہ اپنے جلال اپنے گواہی کے لیے کسرت کے ساتھ استعمال کرے بہت شکریہ شکریہ اور میں ایک گواہی اور پیش کرنا چاہوں گا ایک گواہی میری زندگی میں آ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بہت تیز بخار تھا میں ساری رات پٹیاں کرتی رہی ساری رات اس کو میڈیسن بھی بار بار دیتی رہی لیکن کوئی آرام نہیں مل رہا تھا بخار اتنا تیز تھا میں خود اتنی پریشان تھی لیکن میرے بیٹے جیسے مطلب وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں بچے بھی ویسی کرتے ہیں تو میرے بیٹے نے فون اٹھایا اس میں سے چاچو جوزف کا نمبر دیا جو پرنس آف پیس ٹی وی کے ڈائریکٹر بھی ہیں خانوال کے تو انہوں نے میرے بیٹے نے کہا کہ ماما مجھے چاچو سے پریئر کروا دیں میرا بخار اتر جائے گا تو خدا کا شکر ہے میں نے اسی ٹائم چاچو جوزف کو کال کی پاسٹر صاحب کو میں نے کہا پاسٹر صاحب میرے بیٹے کو بہت بخار ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاسٹر صاحب سے دعا کروا ہوں گا تو میرا بخار اتر جائے گا تو جیسے ہی ہم نے پریئر کروای اسی ٹائم جسو کا فضل سے بخار اتر گیا اور خدا حمد کا شکر کرتے ہیں کتنی دیر سے بخار تھا آپ کے بیٹے کو اس کو دو دن سے بخار تھا دو دن سے بخار نہیں اتر رہا تھا تو پھر آپ نے خدا کے خادم پرنس اور پی سی وی کے ڈریکٹر پادری جوزف یقوب صاحب سے جب دعا کی تو پھر کیا ہوا جیسے ہی پاسٹر صاحب نے دعا کی تو اس کا اسی ٹائم بخار اتر گیا دوائی بھی نہیں دینی پڑی اور بخار مکمہ طور پر یسو کا فضل سے اتر گیا پریز الالورڈ حالیلویہ خدا یسنسی کے جلال کے لیے زہر دار تعلیہ اور یقینا ہمارا زندہ خدا ہمارا نجات دہندہ خدا یسنسی ناصری آج بھی وہ کل آج بلکہ ابتہ کی اقصہ ہیں وہ آج بھی بڑے مرموز ازاد کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے گوڈ بلیس پرنس اور پیس ٹی وی گوڈ بلیس آل اف یو گوڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بات دیکھتے رہیے پرنس اور پیس ٹی وی